اسلام علیکم اسیم نیوز میں آپ سب بھی کا خیر مقدم ہے آئیے ڈالتے ہیں آج کی اس اہم خبر پر ایک نظر حکومت تلنگانہ کی جانب سے بارس سے متاثرہ لوگوں میں جو دس ہزار روپے کے رخم دے جانے والی سی ایم ریلی فنڈ کو آج الیکشن کمیشن نے روک لگا دی اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے الیکشن کے ریزل تک سی ایم ریلی فنڈ پانیس سے متاثرہ لوگوں میں جو رخم دی جا رہی تھی اس کو بند کرنے کا آرڈر دے دیا عوام کو چاہیے کہ وہ سبر سے کام لے جا کر می سیوہ سنڈر والوں کو پریشان نہ کرے الیکشن کے بعد اس ریلی فنڈ کے تعلق سے حکومت آپ کو جلد ہی الیکشن ریزل کے بعد آپ تمام کو حکومت کی جانب سے اس کی اطلاع دے دی جائے گی دوسری طرف دس ہزار روپے کے لیے لائن میں ٹھہرنے والی ایک خاتون کا ہوا انتقال جی ہاں یہ واقعہ ٹولی چوکی میں گیلیکسی روڈ پر واقعی می سیوہ کے پاس پیش آیا قلع گلکنڈا میں رہنے والی منور نیسا نامی خاتون بارش سے متاثرہ ہونے والے افراد کو دی جانے والی سی ایم ریلی فنڈ حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے جہاں پر حجم زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی طیبیت خراب ہو گئی اور پھر انہیں قریبی ہاسپیٹل شریک کیا گا جہاں ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں ہارٹ اٹیک سے ان کی ہو گئی موت ٹولی چوکی پولیس مسروف تحقیقات یہ تھی ہمارے نمائن دے محسن کی یہ ریپورٹ میں محمد مظفر ایس ایم نیوز سے موسیقی